ہم نے پرسنیلٹی تھیریز کی بات کی تھی اب سوال یہ کہ پرسنیلٹی کے بارے میں سائکولوجس نے جو سمجھا ہے اس میں دو طرح کے موڈل میں آج آپ کو بتاؤں گی ایک فائی فیکٹر موڈل ہے جس میں پانچ ٹریٹس ہیں جن کے اوپر ہم جو ہے وہ پرسنیلٹی کو میجر کرتے ہیں کوئی انسان کتنا اگریابل ہے یعنی خوش مزاج ہے اوپرنیس کتنی ہے اس کے اندر وہ نئے ایکسپیرنس کو کس طرح کرنا چاہتا ہے وہ نئی چیزوں کو ایکسپٹ کر لیتا ہے نئی زمان سی کھلی نیا کھانا کھا لیا نئے لوگوں سے ملا تو اس کے اندر ایک اوپرنیس ہے وہ ڈرتے نہیں ہے نئے ایکسپیرنس سے تیسری پسنیلٹی کے ایلیمنٹ ہے ایموشنل سٹیبلیٹی یعنی ان کے اندر کتنا ایک ایموشنل بیلنس ہے نہ تو وہ نئی روٹک ہیں اور نہ وہ بہت ہائیپر ہیں تو یہ ایموشنل سٹیبلیٹی اس کو نئی روٹیسیزم سکیل بھی کہتے ہیں کانشی انشیس نیس کا مطلب ہوتا ہے فرس چناسی یہ بھی ایک پرسنیلٹی کا حصہ ہے آپ کتنے ریگولر ہیں آپ کتنے پنکچول ہیں آپ کتنے آرگنائزڈ ہیں جو کام شروع کرتے ہیں اسے ہمیشہ ختم کرتے ہیں اپنے فرس کی ادائیگی کرتے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں جھوٹ بولنے سے بچتے ہیں جو کانشی انشیس نیس ہے فرس چناسی اور پانچ پانچ اس کو نیو فائیف تھیری میں جو کے نیچے کاؤسٹا اور میکری کا میں نے ریفرنس بھی دیا ہے ان کا سکیل ہے نیو فائیف فیکٹر انونٹری اکثر جگہ پاکستان میں یہ پیسوں سے خرید کے لوگوں نے یوز کی ہے لیکن یہ ہمارے بہت سے جگہوں پر ہمارے پاس آویلیبل بھی ہے تو دوز کو انٹرسٹی ڈین گیٹنگ پرسنیلٹی پروفائیل دیکن کانٹیکٹ اس ایکسٹرو ورزن اور انٹرو ورزن کا مطلب یہ ہے کہ ایکسٹرو ورٹ وہ ہوتا ہے جو سوشل گیدرنگز انجوائے کرے جو لوگوں سے ملنا پسند کرے جو گروپ میں موف کرنا پسند کرے جسے کوئی ڈرنا لگے کہ مجھے لوگوں سے بات کرنی ہے جس کی ایکٹیوٹیز اکثر سوسائٹی سے کنیکٹیڈ ہوں وہ بڑے بڑی گیدرنگز میں حلے گلے میں لوگوں سے بات کرنے میں اپنی پرسنیلٹی کو لے کے مختلف جگہوں میں ایکسپوز کرنے میں تو یہ ایکسٹرو ورٹ انسان ہوتا ہے جس کو بہت سی ایکٹیوٹیز سوشلی کنیکٹیڈ ایکٹیوٹیز پسند ہوتی ہیں انٹرو ورٹ ہوتا ہے جو اپنی ذات میں رہنا پسند کرتا ہے اس کو کمفٹیبل نہیں لگتا کہ وہ بہت زیادہ اوپن ہو سوشل ہو بہت زیادہ کھل کے ظاہر کرے لوگوں میں بیٹھے اٹھے انٹرو ورٹ انسان بھی برا نہیں ہوتا نا ایکسٹرو ورٹ برا ہوتا ہے ایک انٹرو ورٹ جو ہے وہ کئی دفعہ اتنا خوش نہیں ہوتا لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ داس ہو سو اس کے اوپر بھی ریسرچ ہوئی بھی ہے کہ کونسی پسنیلٹی کس طرح آپ کی ویل بینگ خوشی یا ہیلتھ کو افیکٹ کرتی ایک بار ڈیفنیٹ ہے جو نیروٹک ہوتے ہیں بہت زیادہ وری کرتے ہیں اور بدمزاج بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ رہنا اور ان کی شخصیت بڑی مشکل ہوتی ہے دوسرا جو موڈل ہے وہ سکس فیکٹر موڈل ہے اور ایک بہت اچھی کتاب ہے اور یہ جو لوگ ہیں Lee and Ashton Lee Chinese ہیں اور Ashton جو ہے گورے ہیں تو یہ کیونکہ Amerika اور Canada میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی Canadian ہے یا American ہے کیونکہ وہ پیچھے سے کہیں اور سے آیا ہوگا England سے آیا ہوگا یا کسی اور ملک سے بارال Ashton جو ہے وہ Canadian ہے اور Lee بھی Canadian ہے کہ ان وہ originally China سے آیا ہے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے The age factor of psychology اب یہ age کیا ہے پچھلے اور اس کو compare کریں آپ دیکھیں گے اس میں پانچ ہیں اور اس میں چھے ہیں چھٹا کونس ہے یہ ایک بڑی اچھی exercise ہے دیکھیں کہ اس میں کونس ہے جو پچھلے میں نہیں تھا وہ ہے honesty اور humility that is the age factor H for honesty H for humility اب باقی motions کو تو میں نے explain کر دیا ہے لیکن honesty سچائی دیانتداری اور humility انکساری یعنی تکبر نہ ہونا Lee اور Ashton ان سے میں ملی بھی تھی جب میں Canada میں ایک دفعہ کوئی conference tend کر رہی تھی تو میں Lee سے ملی بھی تھی and he explained that in most cultures because he is Chinese himself it is important کہ انسان کی personality میں honesty کتنی ہے اور انکسار کتنے ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو پانچ factor model ہے اس نے یہ چیز miss کی ہے and I agreed تو میں نے یہ والا جو ان کا test ہے یہ hexaco کہلاتا ہے six two factors ہیں اس کو ملا کے hexaco انہوں نے بنایا ہے وہ بھی freely ان کی website پہ available ہے اور اس کے اوپر cross cultural data بہت ہے اب میں جو اپنے بارے میں کہہ رہی ہوں کہ میرے میں تو بڑی انکساری ہے جی میرے میں تو کوئی تقبب نہیں ہے یا میں تو ہمیشہ سچ بولتی ہوں کیا دوسرا بھی میرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے انہوں نے یہ research بھی کی ہوئی ہے so it's a very interesting scale and very interesting six factor model I really admire this test and you can get it online یہ Urdu میں پہ translate ہوا ہے and also you can get your score on agreeableness, openness, conscientiousness میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میرا humility پہ score بہت ہائے ہوتا ہے کیونکہ I am not a very arrogant person honesty پہ اگر میں honestly جواب دوں تو ایک آدھ چیز پہ میرا لوگ ہوگا emotionality I am not neurotic میں بلکل بری نہیں زیادہ کرتی I am mixture of extroversion and introversion you will all have that profile of yourself once you take this test agreeable I am known as an agreeable person تو اگر میرے کوئی student یا بہن بھائی بھی اس کو کریں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ generally خوش مزاج ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہی ہوتا کہ کبھی غصہ نہیں آتا but I am generally not a bad mزاج person یہ چیزیں آپ کو خود پتہ ہوتی ہیں لیکن جب score آتے ہیں تو ہمیں research میں آسانی ہوتی ہے and I am میں سمجھتی ہوں کہ ہم پھر شناسی کے بھی جو پہلوں میں کسی میں ہم کم یا زیادہ ہوتے ہیں یہ میں نے 5 اور 6 فیکٹر کو برابر برابر رکھ ہے for your understanding آپ کو پتہ نہیں ہے hexagon تو اس کے اندر ہم نے یہ کونو والا فگر لیا ہے اور یہ جو 5 ہے وہ اس میں ہے they have been taken from the web under the common license so copyright سے بچنے کے ہم کوشش کرتے ہیں these 2 are the mainstream personality جس کے اوپر آج کل ہم research کرتے ہیں اور cross culturally بھی کرتے ہیں اور interesting research to take up as a project would be کہ آپ online بھی کرتے ہیں جیسے ہم نے character strengths کی کی بھی ہے کہ alright i'll tell you what i have observed and what i want to do the people of baltistan are more agreeable than people of jang for example اور بھیرا تو یہ میرا تجربہ ہے کہ میں ان دو personalities کو دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ مجھے baltistan کے لوگ بڑے agreeable نظر آئے slow بولنا دھیمی ٹون میں بولنا مجھے کوئی اتنا aggression غصہ نظر نہیں آیا اب ان کی باقی چیزیں کیسی ہیں that i don't know میں نے کوئی personality test نہیں کیا now if i want to compare it to a city in Punjab تو وہ بڑی اچھی cross cultural research بنتی ہے personality کی کی گئی ہے اس طرح کی there is no گنجائش اس میں آج کے lecture میں but we'll be discussing more کہ cross cultural research personality پہ وہ کیا بتاتی ہے کیا society کے اندر جیسے لوگ مختلف ہوتے ہیں تو ہر society میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ culture کے across یہ difference نہیں ہے personality کا یہ culture کے اندر بھی کافی فرق ہے کیونکہ میری جو openness ہے وہ میری اپنی مدر سے بہت پرک ہے but i feel all my children have openness تو سوال اہم جو نکلتا ہے personality کا کہ کیا اگر ماں باپ میں openness ہو تو ان کے بچوں میں آتی ہے لیکن میری ماں میں نہیں تھی but میری میں ہے that means somewhere i made my own personality there is endless questions that you can ask about personality and we will be continuing with the discussion .